شرح صدری ایسر لی آخر محمد مبدتا ربی صدری تفقہ و قومی ربی صدری علمہ ربی صدری علمہ ربی صدری علمہ ربی صدری علمہ اللہ کافر کسدتو کافر مجدتو کافر لکل کافر کفان کافر ولی اللہ الحمد حضیثو باللہ الربی امام اسلام دین و محمد اللہ علیہ وسلم صدر اللہ علیہ وسلم تمام حضیثتو واللہ僅ہ تعلیم تصورین اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لئے اساری کائنات کا خالق اور لالد ہے ہم عفni رب کی طرح سے آئے ہیں اسی کی طرح ہم ہم ملوٹ کر جانا ہے ہم سب کو اللہ رکل عزت میں اپنے عبادت اور اپنے بندگی کے لئے پہلے ہیں اس کی حمد السلام کے بعد حضور نبی مقرم شفیع محسن وجہ تقلیق کائنات فقر آتم و بنی آتم میرے اور آپ کے حقوں حضرت محمد مستویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارتا ہے اب جب اپنی محبتوں کا نظران پشکانے کے بعد عزت و دہترام کے لائق سامنے والناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا لکھ شکر ہے جس کی خاص پر فکر سے مجھے اور آپ کو اللہ کے گھر میں حاضری کے شرح نصیب ہو رہا ہے آج کی مہانہ گیارم شریف کا دہتے مام ہے اور ہم ایک مشن کے تحر میں دیارم شریف کے اس پروگرام کو لے کر سر رہی ہیں اور وہ مشن فقط یہ ہے دیارم شریف کے مطابق جہالت کی بنیاد پر بنائے گئے لوگوں کے ذہن کا حاتمت لیا جائے اور جو دیارم شریف کا اصل مقصد ہے اس کے مطابق لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا جائے ہمارے ہاں دعزا کچھ سا ہوگوار ہے کل کے کنوجوان کی موتوں میں اس کی وجہ سے یہ دعزا کچھ سا ہوگوار ہے اب سب نے دعا کرنے ہی کہ اللہ تعالیٰ سنوجوان کی بخش کرمائے احمید احمید اسے کی وجہ سے انتظامات کے انتظامات کے انتظامی پیدا کی گئی ہے بہرل جنہوں نے جیسے کوشش کی گئے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور عجل عطا کرنے والا ہے اب آپ تنجیوں کے ساتھ بات سننے کی نیت کر لیں انشاءاللہ ورزیز میں جب میں بات کروں گا دلائل کی روشن میں کرنا چاہوں گا اشتہارات پر جو موصل دیا گیا ہے کہ ادائے خداوندی کے بغیر کسی کو بھی ایک ذرے کا علم بھی نہیں ہو سکتا خواہ وہ علم غیب ہو یا علم شہادت ہو سادہ سے تعریف یہ ہے کہ غیب کا علم وہ ہے جس کو ہوا سے خمسہ محسوس نہ کر سکے اور عقل تک اس کی رسائی نہ ہو سکے مثال اس کی یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دے کر نہیں مانا اور نہ ہی اپنی عقل کے ذریعے رب کو مانا ہے اللہ تعالیٰ کی ساتھ ایک غیب ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو بغیر دیکھیں اور دیکھیں ہم نے حضور علیہ السلام کی بات پر اعتماد کر لیا ہے مرشتوں کو مانا ہے تو یہ بھی غیب کا معاملہ ہے جنت و دوزخ اور قبر کے حالات یہ ساری چیزیں غیب کے ساتھ تعلق کرتی ہیں یہ ساری چیزیں جو غیب ہیں اس کا علم حضور علیہ السلام کی دل سے آیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں محبوب کو یہ علم ادا کیا ظاہر کا علم کم سا ہے جس کو علم شہادت کہتی ہے ہماری آنکھ جس کو دیکھتی ہے ہاتھ جھو کر جسے علم کو سیکھتے ہیں کان سن کے ناک سن کر اور ہمارے جسموں کی جلد محسوس کرتی ہے یہ سارا علم شہادت ہے ظاہری علم ہے اور وہ علم جو عقل کے ذریعے محسوس کیا جائے یہ سارے علم شہادت ہے علم ظاہری ہو یا باطنی ہو یعنی غیب کا علم ہو یا شہادت کا علم ہو یہ سب علوم اللہ کی ادا سے ہی آسکتے ہیں مثلا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور ہر بندے کی شکل دے کر میں محسوس کرتا ہوں یہ فضان ہے یہ فضان ہے یہ فضان ہے چھت پر پنکھا لٹک رہا ہے میں دیکھ کے جان گیا ہوں کہ یہ انکھا ہے یہ دیوار ہے یہ کھڑکی ہے یہ ستون ہے وہ درمازہ ہے وہ باہر ٹوٹینا لگی ہے یہ علم بھی اللہ کی ادا سے ہی ہے کس سے ہے؟ اللہ کی ادا سے ہے اگر کوئی کہے کہ ظاہری جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا علم میرا ذاتی علم ہے بندہ تب بھی دہا میں اسلام سے خارج ہو جائے ہیں علم غیب کا ہو یا ظاہر کا ہو یہ سارا علم اللہ کی ادا سے ہی آتا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہوتی میں محلِ پریاد لنا رہا ہوں تاکہ میں دلائل بات میں جو آسانی سے سمجھ لیا ہمارے جو دیونات اور اہلِ حدیث لوگ ہیں جیسے ہیل میں غیب کا نام لوگ انہیں بخار ہو جاتا ہے حالان بخاری شریف بڑی ہوتی تو بخار نہیں تھا بخاری شریف بڑی نہیں تو بخار ہو جاتا ہے کہتے ہیں جی ہیل میں غیب صرف اللہ کی پاس ہم کہتے ہیں ظاہری علم بھی اللہ کے پاس جتنا چاہے جب چاہے جس کے لیے چاہے اس کو عطا کرتا ہے ایسا ہی ہے اللہ زندہ ہے ہم بھی کیا ہیں بھرا کیا ہے اس کو زندہ کس نے کیا اس کو کسی نے زندہ کیا وہ زندہ ہونے میں کسی کا مہتاج ہے اور ہم زندہ ہونے میں مہتاج ہیں فرق آ گیا ہے نا اس کو زندگی جو اس کا زندہ ہونا ہے وہ کسی نے عطا نہیں کی اور ہم کو اللہ نے زندگی عطا کی وہ زندہ ہے تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہے ہمارا مہم کا ایسا نہیں ہے ہم ایک وقت میں نہیں تھے ایک وقت میں ہیں پھر ایک وقت آئے گا موت آ جائے وہ بھی زندہ ہے اور ہم بھی زندہ ہیں شرک ہونا چاہیے نا پھر لیکن ہوا نہیں کیونکہ وہ زندہ اپنی ذات سے ہے اور ہمیں اس نے زندگی عطا کی ہے شرک ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا اور سن بھی رہے ہیں اللہ بھی دیکھتا اور سنتا ہے کے نہیں بلیئے سننے والے کو عربی میں سمی کہتے ہیں دیکھنے والے کو عربی میں کہتے ہیں بصیر قرآن مجید میں اللہ نے خود کو بھی سمیر بصیر کہا اور ہمیں بھی اللہ نے سمیر بصیر کہا شرک ہوا بولیں کیونکہ اس کو سمیر بصیر کسی نے بنایا نہیں اور ہم کو سمیر بصیر اللہ نے ہماری سمات اور بصارت محدود ہے اور اللہ کی لا محدود ہے اس کی سمات اور بصارت مستقل ہے ہماری غیر مستقل ہے ہماری سمات اور بصارت فانی ہے اس بھی باقی ہے اس کو موت کوئی نہیں اور ہمیں وہ بھی سمیر بصیر اور ہم بھی سمیر بصیر فرد کیا ہے کہ وہ ذاتی اس کی صفات ہیں سمیر بصیر ہونا اور ہماری عطائی ہے اللہ مردے زیدہ کرتا ہے بلیں بلیں حضرت عطی صاحبی فرق کیا ہے کہتے ہیں نا جو صفات رب کی ہیں اگر وہ بلدے میں ثابت کریں تو شرکو جاندہ کہتے ہیں نا یہ صفات اس نے کسی بدھ کو عطا نہیں کی کسی کافر کو عطا نہیں کی لیکن یہ سفات جس کو چاہے عطا کر دے شرک نہیں ہو سکتا ہے شرک تب ہوتا ہے کہ جب کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ جو مردے زندہ کرتے تھے وہ خود کرتے تھے ذاتی طور پر کرتے تھے شرک ہو جائے اللہ رب العزت اگر مردے زندہ کرتا ہے تو خود کرتا ہے حضرت عیسیٰ زندہ کرتے ہیں تو اللہ کی عطا سے کرتے ہیں شرک ہوتا قرآن لجیب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح لفظوں میں اعلان کیا کہ میں غیب کی خبر تمہیں بتا سکتا دکھ کی بات یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کر یہ کہیں کہ محمد عربی سرشنم میں کیا نہیں ہے قرآن مجید میں کہا میں تمہیں وہ خبریں بھی دیتا ہوں جو تم کھا کر آئے اور میں تمہیں ان چیزوں کی بھی خبر دیتا ہوں جو تم گھروں میں چھپا کر آئے زندگی کون دیتا ہے قرآن مجید میں ہے حضرت عیسیٰ بھی زندہ کر دے ایک بٹی پرندہ بنایا اس میں بھوک ماری پرندہ کر دیتا ہے آپ جب کسی کو جان دیتا ہے تو وہ خود مالک ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت عطا کی ہے شفاقوں دیتا ہے اللہ سے دیتا ہے شک نہیں ڈکٹروں کی دکانوں پر جائد نہیں کی ہے وَإِنَّا مَرِدْتُ فَمْوَا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفاق دیتا ہے لیکن یہی بصف رب زلجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس داقت اللہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کوئی کہہ سکتا ہے کہ مصطفیٰ سے اونچا ہے نہیں بولی یہ کسی کا دعویٰ ہے نہیں اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام زیادہ ہے تو کابل ہو جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام پڑھا ہے اگر مصطفیٰ سے پڑھا نہیں تو اگر رب اپنی طاقتیں اور اپنے وصف اور اپنی صفات حضرت عیسیٰ میں نہ بہتر بیٹھ سکتا ہے تو کیا مصطفیٰ کو کچھ نہیں دی گئے حضرت عیسیٰ کو صفات دی اور مصطفیٰ کو ہی ساتھا کر دی گئے سبحان اللہ یہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہیں رب کے علم کے ساتھ مصطفیٰ کے علم کو بنا دیتے ہیں اور جاہل ہو یہ تم کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں اللہ کی مثال کار نہ سکتا ہے نہیں سا کبھی اس لئے شہی قرآن کہتا ہے اللہ کی کوئی مثال نہیں بلہ المثل العلاء اللہ کی ذات مثالوں سے بلند ہے اور جس کی مثال مثال ہی کوئی نہیں تمہارے ذہن میں یہ مثال آئی کہاں تھے اللہ کے علم کی اور مصطفیٰ کے علم کی اتنے بھی بسمت نہیں اتنے بھی مثال تھے جو بنتا کافر ہو جاتا کہ سمندر کے مقادلے میں اگر ایک سوئی ڈبوئی جائے اور سوئی کو پھر نکالا جائے جو اس کے نکے پر کتنا سا پانی لگے گا بولی جائے اگر کوئی رب کے علم کے ساتھ مصطفیٰ کے علم کو یوں تشمیدے یہ بھی کفر ہے اس لیے کہ نکم مثالوں سے پاک ہے مصطفیٰ کے پاس جتنا علم ہے چاہے وہ خیف کا ہے جا شہادر کا ہے وہ زہری علم ہے جا پادری علم ہے وہ ساتھ کا سب رب کا مصطفیٰ کو عدا کیا اور لب کی عدا کو ماننا تو ہی ہے شرک میں کوئی علم دکھائیں اہل سنت میں جس نے یہ کہا ہوں کہ مصطفیٰ کے پاس اپنا یہ خود تھا یہ کوئی اختلافی باتیں نہیں تھیں یہ بعد میں آئے نجد سے چلے انہوں نے اختلافی مسئلہ بنا دیا انگریز اس بات کو مان چکے ہیں اعلان کر چکے ہیں سوٹی الیپی آبانے اعلان کر چکے ہیں کہ وہابیت ہم نے پھیلائی ہے اب ہی شرم کرتے کے بعد آجت نجدیت کے پیدا ہونے سے پہلے ہر ایک کاکی دنگی تھا کہ رب نے سچلال اپنے نحبوب کو علم غرب عطا کیا ہوئے اختلاف تم نے کیا ہے جو حدیثیں میں اب پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے پہلے قرآن کی آیتیں پڑھوں گا پھر حدیثیں کوئی بندہ بھی ان میں سے یہ حدیثیں نہیں پڑھتا ہے مطلب کی آیت مطلب کی حدیث پڑی اور جو اپنے حقیدے سے ڈگائی اسے چھوڑ دیا یہ یہودیجت کا مزاج ہے کس کا مزاج ہے سن لے ایک اصول ہے قرآن پہ جی جن آیتوں میں یہ لکھا ہو یہ میں پورا مجور آپ کو دینے لگا ہم یاد رکھیں گے مار نہیں کھائیں گے کسی سے آپ جن آیتوں میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا ہے یا جن آیتوں میں یہ لکھا ہے اے محبوب آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا ان ساری آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی طور پر رب کیسی بات غیب کا علم کسی کے پاس نہیں اور قرآن کی چھن آیتوں میں یہ لکھا ہے کہ رسول اور نبی بھی غیب کا علم جانتے ہیں ان آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی یا رسول اپنے رب کی عطا سے جانتا ہے شرق کا حضور اگر یہ فرق رکھتے دونوں باتوں میں تو پھر تو جھگڑا ہی اسی بات کریں میں آپ کے سامنے آجتے پڑھوں بلیے آجتے پڑھوں اگرے دن ہماری کلاس میں ایک نوجوان نے کہا یارب نے بریلی بھائیوں کو سمجھائیں یہ کہتے ہیں کہ نبی پاکسا سلطن کے پاس ماں کا زبا ماں یکون کا علم ہے جو ہو چکا جو ہونے بعد آئے مجھے بڑا دکھ ہوا دکھ ہے اس لیے ہوا کہ اس نے درست نظامی کیا تھا میں نے کہا کتنے سال میں آپ کو درست نظامی کیوں کہنے ہی بھائی صاحب میں نے کہا میں ایک حدیث پڑھوں بغالی شریف تو آپ نے پڑھی ہے میں بغالی شریف کے حدیث پڑھوں تو آپ کی تسلیح ہو جائے اہل سنت آپ کمزور نہیں ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارا ساتھا بندہ پکڑ کے اس سے بینس کرتے ہیں ہم نے اپنے اشتہار پر کیا لکھا ہے ہمارے بھائی ہیں آئیں ہمارے ساتھ بات کریں یا ہماری اصلاح کر دیں یا اپنی کروالیں کوشش تو کریں ناظر تمہارا یہ تعلق ہے تم یہ کہتے ہو تمہاری یہ سوچ ہے کہ ہم مشرق ہیں تو مشرقوں کی اصلاح کی جاتی ہے کہ نہیں لیکن لیکن ہمارا طرح یہ ہے کہ تم گمراہ ہو ہم تمہیں کافر نہیں کہتے ہیں ہم تمہیں مشرق نہیں کہتے ہیں ہم تمہیں گمراہ کہتے ہیں تم راہِ لاس سے پٹک چکے ہو تمہارے پاس دلائل نہیں ہے تم نے قرآن و حدیث کے دلائل کا غلط مطلب نکالا ہے آئیں قرآن مجید میں فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ الْلَمَّا سورة النمل کی آیت نمبر 65 فرمایا پہمبر فرما دو کہ زمین و آسمان کے اندر غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ آیتیں یہ بھی پڑھتے ہیں میں نے بھی پڑھے ہیں دوسری آیت سورة انافٹی آیت نمبر 50 فرمایا قُلْ لَا قَقُولُ لَكُمْ انْدِ خَزَاقِنُ اللَّهِ وَلَا قَعْلَمُ الْغَيْبِ محبوب فرما دو ان لوگوں سے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ دعویٰ ہے میرا کہ میں غیب کری لم جانتا ہوں یہ آیتیں پکڑ کے کہتے ہیں نبی خود کہتا ہے میرے پاس اللہ کے لئے ایک بات کہوں آپ سب سے حضرت یونس علیہ السلام جب مجھلی کے پیچ میں نے تو کیا کہہ دے پڑھئے یاد ہے اللہ الہہ انتا سبحانہ اگر انی کنتم ملے یادہ تیرا کوئی شریک نہیں تو وحدہ بلا شریک ہے تیری ذات باق ہے کیا کرے گا اس کا ترجمہ اپنے موسے کہا ہوں کہ یا اللہ میں ظالموں میں سے ہوں اللہ ہم یہ ترجمہ نہیں کرتے میں ان کو الزامی طور پر سمجھا رہا ہوں لفظی ترجمہ یہی کہتا ہے کہ میں ظالموں میں سے ہوں اللہ ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ یا اللہ میں حد سے بڑھنے والوں میں نہیں ہوں لیکن نفس حضر بھی کہے ظالمی یا اللہ میں ظالموں میں سے ہوں اب عقیدہ کیا ہے کہ بردہ یہ عقیدہ بنا لے کہ حضرت یونس ظالم ہے مازاللہ اپنے موں سے کہا میں ابھی طارق محمود بھٹی صاحب سے یہ کہوں میرے لئے دعا کریں تو یہ آگے سے کہہ دیں حفظہ میں تو گنا گا سا بنا آپ دعا کریں میرا کام کیا بنتا ہے ان کے موں سے بات لکھتی ہے کہ میں گناہ گار بے مقوف کو بھی سمجھاتی ہے کہ انہوں نے آجزی کا اظہار کیا ہے کیا کیا ہے آجزی کا اظہار کیا ہے اب میں جا کر اظہار چھتوانے کے گلی گلی لگا دوں کہ یہ گناہ گار ہے تو میں کہوں انہوں نے اپنے موں سے کیا تھا تو سننے والا کہہ دا بے مقوف جب اس طرح کوئی بات کرتا ہے تو وہ آجزی ہوتی ہے اس کا عقیدہ نہیں بناتے اس کا عقیدہ اس کا عقیدہ نے نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کا ایلم ہے تو میرے پاس بنام کی اس کا عقیدہ کی دالیہ اس کا عقیدہ اس میں مقام کہتا ہے ماں کان اللہ لیوتنی آکم آنال غیب ولیکن اللہ کشتا بیوزنی بیشا موسیقی موسیقی موسیقی